نمسکار نیوز پوائنٹ لے کر حاضر ہوں میں راجیو دوستوں راہل گاندھی نے ایک بار پھر اپنی یاترہ سے سیاسی تحل کا مچا دیا ہے جی ہاں یاترہ شبد آپ سن رہے ہیں اور آشیر شکت مت ہوئیے کیونکہ یاترہ پھر سے راہل گاندھی نے شروع کر دی ہے آپ جانتے ہیں کہ آج سے راہل گاندھی نے ہریانہ میں ویجی سنکلپ یاترہ شروع کی ہے جو تین تاریخ تک چلے گی ہے تین تاریخ کو ہی چناؤ کا پرچار جو ہے وہ تھم جائے گا ہریانہ چناؤ پرچار کیونکہ پانچ تاریخ کو پانچ اکٹوبر کو چناؤ ہے ووٹنگ ہے ویدھان سبح چناؤوں کے بیچ میں راہل کی اس یاترہ نے بی جے پی کو حیران پریشان کر دیا ہے کیونکہ بی جے پی کے پاس راہل کی اس رن نیتی کا کوئی کاٹ نہیں ہے راہل تو بڑے آرام سے جنتہ کے بیچ جا کر ان کی بات سن لیتے ہیں لیکن نریندر موڈی یا عمیت شاہ ایسا نہیں کرتے ہیں وہ کیول چناؤی منچوں پر چڑھ کر اپنی بات بولتے ہیں جس میں جنتہ سے جڑے مددے نہیں ہوتے کیول کانگریس اور راہل گاندھی پر حملہ ہوتا ہے آج بھی نریندر موڈی نے ہسار کی اپنی ریلی میں کسان بھرشتہ چار یواؤں اور دلیتوں کو فوکس کر کے بھاشن دیا جنتہ کو بتایا کہ کانگریس کس طرح دلیت ویروہ دی ہے لیکن موڈی یہ نہیں بتا سکے کہ دس سال کے شاسن کے بعد بھی انہیں بھرشتہ چار دور کرنے کی بات کیوں کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ یواؤں سے بیروزگار کے وعدے اب بھی ہو رہے ہیں اب بھی کہے جا رہے ہیں کہ ہم آپ کو نوکری دیں گے ادھر امیت شاہ بھی اب پانچ لاکھ نوکری کے وعدے کر رہے ہیں اس کے ساتھ راہل گاندھی کو جھوٹ کی مشین بھی قرار دے رہے ہیں تو کل ملا کر ہریانہ میں اب سیاسی پارہ ایک دم چڑھ چکا ہے اور وہیں دوسری طرف اگر جمہو کشمیر کی بات کریں کیونکہ جمہو کشمیر بھی اسی دوران چناؤ کی گتیویدیوں سے لپت ہے اور وہاں کل تیسرے اور آخری دور کی ووٹنگ ہونی ہے پہلی اکٹوبر ہے کل اور پہلی اکٹوبر کو ویدھان سبح چناؤ ختم ہونے کے ساتھ ہی جمہو کشمیر میں کیا حالات بدلیں گے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا اس لیے کیونکہ کل چالیس سیٹوں پر ووٹنگ ہوگی اور پچاس سیٹوں پر ووٹنگ ہو چکی ہے نبے سیٹوں کی ویدھان سبح ہے وہاں جمہو کشمیر کی دیش کے ان دو راجیوں میں چناؤی حلچل کے بیچ آج سپریم کورٹ سے بھی ایک ایسی خبر آئی ہے جس سے موڈی کے سہیوگی چندربابو نائیڈو کو بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے جی ہاں سہی سن رہے ہیں آپ ایک طرف ادھر نتیش کمار دلی پہنچے اور ادھر چندربابو نائیڈو کو اسی دلی میں سپریم کورٹ سے بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے کیونکہ تیروپتی لڈو بیوات جو ہے آج سپریم کورٹ میں اس پر سنوائی ہو رہی تھی اور سپریم کورٹ نے کڑے شبدوں میں کہا ہے کہ اسے دھرم کی راجنیتی سے الگ رکھا جائے یعنی کہ لڈو کو دھرم کی راجنیتی سے الگ رکھا جائے سپریم کورٹ نے چندربابو نائیڈو کے لیے کہا ہے کہ آپ سمویدھانک پد پر ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ بھگوان کو راجنیتی سے دور رکھا جائے اگر آپ نے پہلے ہی جانچ کے آدیش دے دیئے تھے تو میڈیا میں جانے کی کیا ضرورت تھی لیب ریپورٹ جولائی میں آئی آپ کا بیان ستمبر میں آیا ریپورٹ میں بھی سب کچھ ساف نہیں ہے یہ بات سپریم کورٹ کا کہنا ہے اور بہت مہتوپون بات اس لیے کیونکہ جب آپ نے جانچ پہلے جانچ کے آدیش پہلے دے رکھے تھے تو آپ ستمبر میں کیا کر رہے تھے جولائی میں ریپورٹ آئی ہے لیب کی ریپورٹ اور ستمبر میں آپ بیان دے رہے ہیں مطلب کیا ہے یعنی سپریم کورٹ کی یہ نصیحت کیا مہاراشتر بھی سنے گی دوسری طرف مہاراشتر میں آنا اس لیے چاہتا ہوں کیونکہ اب مہاراشتر کی شندے سرکار نے گائے کو راجے ماتا کا درزہ دینے کا فیصلہ لیا ہے شندے نے کہا ہے جی ہاں ایک نات شندے کی بات کر رہا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ سودیشی گائیں ہمارے کسانوں کے لیے وردان ہیں اس لیے ہم نے انہیں راجے ماتا کا درزہ دینے کا فیصلہ لیا ہے آپ دیکھ لیجے ان کا بیان ساپ ساپ کہہ رہے ہیں کہ سودیشی گائیں ہمارے کسانوں کے لیے وردان ہیں اس لیے ہم نے انہیں راجے ماتا کا درزہ دینے کا فیصلہ لیا ہے آپ کو یاد ہوگا دوستو کہ کرناٹک چناؤں سے پہلے ہجاب کو بی جے پی نے مدہ بنایا تھا پھر موڈی چناؤں کے بیچ میں ہی بجرنگ بلی کو لے کر آ گئے تھے لیکن پھر بھی بی جے پی وہاں ہار گئی تھی ایسے میں مہاراشتر میں چناؤں سے پہلے گائے پر آیا یہ فیصلہ کیا سیاسی فائدہ دلائے گا یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا وہ ایسے بی جے پی دیش میں کسی نہ کسی طرح ہندوٹو کو پھر سے راجنیتی کے کیندر میں لانے کی کوشش کر رہی ہے مگر راحل گاندھی جنتہ کے بیچ اتر کر کچھ اور ہی سندیش دے رہے ہیں آئیے ذرا یہ جو ویجول دیکھنا ہے اس ویجول کی بات ہم کریں گے بعد میں یہ راحل گاندھی کی ہی تصویر ہے راحل گاندھی جو آج یاترہ لے کر نکلے ہیں اسی کا ویجول ہے اس پر چرچہ کریں گے اس کو پھل سکرین ہم دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آئیے ذرا سن لیتے ہیں راحل گاندھی کا ایک دوسرا بیان جب یہ اس یاترہ کی شروعات کر رہے تھے تو انہوں نے جو بھاشن دیا ہے اسی بھاشن کے ایک چھوٹے سے حصے کو انش کو آپ دیکھئے ذرا سنیے کیا کہہ رہے ہیں راحل گاندھی پیسہ جاتا ہے ادانی جی کو سرکار کا ڈیفنس کا بجٹ کا ہزاروں کروڑ روپے جاتا ہے اس میں سے ان کے جو مطر ہیں جو پردان منتری جی ہیں ان کی پارٹی کو پوری سپورٹ ملتی ہے میڈیا میں ادانی جی چوبیس گھنٹا ڈی ٹی وی پہ باقی چینلوں پہ امانی جی نریندر موڈی جی کا چہرہ دکھاتے رہتے ہیں تو امبانی پر سیدھا حملہ کرتے ہوئے امبانی اور ادانی پر خاص کر ادانی پر حملہ کرتے ہوئے یہاں راحل گاندھی نظر آ رہے تھے اور سیدھا سیدھا نریندر موڈی پر حملہ کر رہے تھے وہیں راحل نے آج سنسد میں چکربیو ہو والے بیان کا ذکر کر کے پھر سے بی جے پی کے کمل پر نشانہ سادھا ہے آئے ذرا اس بیان کو بھی سن لیتے ہیں کیا کچھ راحل گاندھی کہہ رہے تھے آج اسی چناؤی سبھا چناؤی یاترہ کی شروعات پر اس منچ سے جو راحل گاندھی نے بھاشن دیا اس بھاشن میں دیکھئے کیا کچھ کہہ رہے ہیں راحل گاندھی ذرا سن لیتے ہیں کچھ دن پہلے میں نے پارلیمنٹ میں بھاشن دیا مہ بھارت کے بارے میں کرکشیتر کے بارے میں اور وہاں میں نے کہا کہ مہ بھارت کے یودھ میں کوروو نے ابھیمنیو کو شکر ویو میں گھیر کے مارا تھا اور جب میں اس بھاشن کا کا ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے چکر ویو کے بارے میں انٹرنیٹ پہ تھوڑی ریسرچ کی اور پتہ لگا کہ چکر ویو کا دوسرا نام پدم ویو ہوتا ہے اور یہ بھی پتہ لگا کہ چکر ویو میں مہ بھارت میں ہزاروں سینک تھے مگر چکر ویو کو چھے لوگ چلاتے ہیں شیپ اس کی کمل جیسے ہوتی ہے جو ہمارے بی جے پی کا جو جیسے یہ کانگریز کا ہے ابھی مدرا یہ دیکھو درو مت یہ آپ کو ہر دھرم میں دکھائی دے گا یہ ہمارے سامنے گرودھارہ ہے گرو نانک جی کی فوٹو دیکھیں گے آج انٹرنیٹ پہ جانا گوگل سرچ کرنا گرو نانک جی کی فوٹو دیکھو گے تو آپ کو وہ ایسے ابھی مدرا آپ کو دکھائی دے گا شیف جی کی فوٹو بدھ بھگوان کی فوٹو مہاویر سب کی فوٹو میں آپ کو یہ ابھی مدرا درو مت گھبرانہ نہیں ہے یہ آپ کو دکھائی دے گا تو یہ پدم ویو جو کمل کا چن ہے اسی شیپ میں مہا بھارت میں چکر ویو بنایا گیا اور اس سے ابھی منیو کو مارا گیا اس کی حتیہ کی گئی چھے لوگ تھے اور میں سوچ رہا تھا عجیب سی بات ہے اس ٹائم بھی چکر ویو لگا وہ بھی کمل کے شیپ میں تھا اس کا چن بھی کمل تھا اور آج بھی ہندوستان میں چکر ویو لگا ہوا ہے اس کو بھی چھے لوگ چلاتے ہیں اس کا بھی چن کمل کا نشان ہے اور جیسے میں نے یہ بولا بی جے پی کے لوگوں کو پتہ لگا بھئی سچ بول گیا سب کھڑے ہو گئے کیسے بولا موڈی جی تین چار بار کھڑے ہوئے مگر یہ سچائی ہے مگر یہ سچائی ہے یہ بات راہل گاندھی کہہ رہے تھے اور ہریانہ میں راہل نے دھوم مچا دیا ہے اور کہے تو راہل ہریانہ میں تحلکہ مچائے ہوئے ہیں اور پریانکہ گاندھی ان کا ساتھ دے رہی ہیں اور ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا رہی ہیں کماری شیلجا اور بھوپیندر سنگھ گھوڑا بھی ہاتھ ملا کر راہل گاندھی کے ساتھ کھڑے ہیں جرہا اس تصویر کو لے آئیے سکرین والی یہ دیکھئے یہ تصویر اور سب سے بڑی چیز کہ یہاں پر کماری شیلجا اور ہڈا جرہا اس تصویر کو پھر سے پھر سے دکھائیے اور دونوں یہ دیکھئے یہ ہاتھ اور راہل گاندھی دونوں کا ہاتھ ملوا رہے ہیں دونوں کے بیچ یہ دیکھئے یہ تصویر بہت امپورٹنٹ جرہاں سٹیل کیجئے روکیے یہ تصویر دیکھئے جہاں ہڈا اور سیلجا اور دونوں کے بیچ میں راہل گاندھی دونوں کے ہاتھ کو پکڑ کے اور یہ بتانے کی ایک میسیج دینے کی کوشش کہ یہاں سب کچھ ٹھیک ہے اور یہ ہاتھ ملا کر راہل ساتھ میں کھڑے ہیں ان سب کا اثر بی جے پی پر کس طرح پڑ رہا ہے اس کی آج ہم چرچہ کریں گے دوستوں اور پریانگا گاندھی کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام تصویریں کیا کہتی ہیں لیکن اس سے پہلے جب یہ یاترہ یہاں سے نکلتی ہے اور آگے بڑھتی ہے کئی پڑاؤ الگ الگ پڑاؤ اور ان پڑاؤں میں راہل گاندھی کئی جگہ رکھتے ہیں بھاشن دیتے ہیں اسی میں سے ایک تصویر یہ دیکھئے اس کو آپ فل سکرین لے آئیے یہ دکھانا ہمارے تمام ساتھیوں کو ضروری اس لیے ہے کیونکہ اس سے سمجھ میں آئے گا کہ ہریانہ میں چل کیا رہا ہے اس کو گوھر سے دیکھئے اگر آپ چھوٹے سکرین پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو زوم کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی موبائل پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھئے سڑکوں پہ یہ سامنے سڑک ہے ہائیوے ہے جہاں تک میں دیکھ پا رہا ہوں اور ہائیوے پر اوپر آپ دیکھئے لوگوں کا حجوم نیچے آپ دیکھی رہے ہیں لوگوں کا جن سیلا آپ جسے کہتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں آپ سمرتھن میں راہل گاندی کے سمرتھن میں لیکن اس کے علاوہ راہل گاندی یہاں بھاشن دے رہے ہیں جرہا راہل گاندی کے اس بھاشن کے حصے کو بھی اگر آواز آ پائے تو ضرور لے کے آئے یہ سن لیتے ہیں سنیے چلیے ہر بات کو ہر جات کو بیال کے ساتھ ملنے جائے گے جائے گے جاتی چندالہ ہمیں دالنے جائے گے دو دل ہر بات کو ہم ہریانا شرطہ میں نوکری دینے مقام کریں گے اور یہ نوکل تو یہاں راہل گاندھی کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کی سرکار ہر ورگ ہر جاتی کو نیائے کے ساتھ سرکاری نوکری دے گی ہریانہ میں سرکاری نوکری کا مددہ بہت بڑا مددہ ہے یہ بات راہل گاندھی کر رہے ہیں اور اس جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بھیڑ ہے بھیڑ مطلب جن سیلاب مطلب جن سمرتھن راہل گاندھی کے لیے اور یہی سے ہریانہ کی بدلتی تصویر میں پریشان کیوں ہے بھاجپا کیا پلٹ گیا ہے ہریانہ کا چناؤ بھاجپا کے حساب سے